گوڈ مارنگ میں ہوں کیلاس تھاٹور اور آپ سبھی کا کٹی آئی میں بہت بہت سواگت ہے کیا حال چلیں بریہ اچھا بچے ایک بات درہ سنو انڈیسیس ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور انڈیسیس میں ایک منٹ سانت رہیے جی آپ سبھی کو میں نے یوٹیوب پر ریشو اینڈ پروپورشن کا ساتوہ لیکچر بھی بتایا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو سمجھ آیا ہوگا سمجھ آیا تھا کون دیکھا یا نہیں دیکھا کنکن بچوں نے نہیں دیکھا بولا تھا نا دیکھنے کے لیے اس لیکچر کو دیکھ لو بہت کام کا لیکچر ہے بہت کام کا لیکچر ہے آپ کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی سمجھنا آیا تو پھر بتائیے اس کی جو پروپلیم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر بچے ایک بات درہ سنیے آج ہم لوگ انڈیسیس میں لیکچر ون اور لیکچر ٹو لیکچر ون میں صرف فرمولا بتایا تھا لیکچر ٹو میں آپ کو میں نے ٹرکس بتایا تھا آج آگے کا ٹرکس وہ جرہ دیکھئے گا جی آگے کا ٹرکس کیسے کریں گے وہ جرہ دیکھئے گا سنیے بچے انڈیسیس میں ہم لوگ آگے کا ٹرکس جرہ جانے اور وہ کیا ہے جرہ دیکھو بچے آگے کا ٹرکس انڈیسیس اس میں آگے کا ٹرکس جانے کیسے کیا ہے بچے ایک بات درہ سنیے ابھی آپ سبھی سوال کو نہیں کریں گے میڑے بتانے کے بعد سوال کو کریں گے کیلکولیٹر سبھی کے پاس ہے کیلکولیٹر کس کے پاس نہیں ہے ارے ہے نا نہیں ہے تم دونوں کے پاس نہیں ہے تمہارے پاس نہیں ہے آپ ایسے پروسی کے بغل میں بیٹھ جائیے جن کے پاس کیلکولیٹر ہو ٹھیک ہے ہاں جی کیلکولیٹر ہو گیا چلیے اب کیلکولیٹر سے ریٹیڈ ہم لوگ کام کریں گے کیسے کریں گے وہ بہت ڈیفیگلٹ سوال ہے لیکن اس سوال کو ہم لوگ کیلکولیٹر سے بہت ایجلی کر لیتے ہیں لیکن آپ میں پہلے کن سے بتاتا ہوں کچھ الگ ٹھیک ہے جی کھلو ادھر بھیان سے دیکھئے گا جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کی وہ جرہ دیکھئے گا جی سنیے ایک منٹ سانت رہی پہلا بات پہلا بات جرہ دیکھئے گا جی سائیکلک آرڈر کا مطلب ہے ایک سائیکل کا چککہ بنا دو ویل بنا دو اور اس کے بعد اس کا آرڈر کرو ٹھیک ہے اس پر ہے اے ہے اور اے بی ہے ہم اس طرح سے جب موو کریں گے تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ انٹی کلوک وائز اس طرح سے موو کریں گے تو اس کو بولیں گے کلوک وائز ٹھیک ہے نا جی انٹی کلوک وائز کلوک وائز کلیر اچھا بچھے ایک بات ذرا سنیے گا جی تو آپ کو کیا کرنا ہے سائیکلک آرڈر میں جہاں سے سٹارٹ کیے تھے وہیں پر انٹ ہوگا تو اس کو وانڈ راؤنڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وانڈ کمپلیٹ راؤنڈ تک کام کرنی ہے اور اس کے بعد دیکھئے کیا ہوتا ہے سنیے پہلی بات جیسے اے کے بعد کون آئے گا بی اس طرح سے بنا دیں گے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اے سے اب شروع کریں گے بی سے جہاں سے شروع کریں گے بی سے تو بی کے بعد کیا آئے گا اے آئے گا دیکھئے گا اے سے سٹارٹ کیے تھے پھر بی سے سٹارٹ کیے بی کے بعد پھر واپس اے آئے جائے گا اور اے والا پہلے ہو چکا ہے مطلب یہاں سے سٹارٹ کیے تھے یہاں سے سٹارٹ کیے پھر یہ کمپلیٹ ایک راؤنڈ ہو گیا اس طرح سے جب آرڈرڈ پیر بناوگے تو اس دونوں کے بیچ میں ہمیں مائنس کی سائن ڈال لی اور بیچ میں یہاں پلس کی سائن ٹھیک ہے تو اب مجھے ایک بات بتا دو کہ اس کو سمپلیفائی کروگے تو کیا آئے گا پلس مائنس ا پلس ا کینس مائنس ب پلس ب کینس کیا آئے گا جیرو تو اس طرح کا جب بھی پیٹرن ہو تو ایکوال ٹو کیا لکھیں جیرو لکھیں ٹھیک ہے ایکوال کو ہم لوگ جیرو لکھیں ایک بات اور دھیام دیجئے گا جی اس سبھی ٹرم پر پاور ایکوال ہوگا اگر یہاں ون ہے تو اس پر بھی ون اس پر بھی ون پاور چنج نہیں ہونا چاہیے یہاں ٹو لیوگے یہاں ٹو دوگے تو یہاں بھی ٹو ہوگا یہاں بھی ٹو ٹھیک ہے جی یہاں تھری ہے یہاں تھری ہے تو یہاں بھی تھری ہے یہاں بھی تھری ہے اس طرح سے order ہونا چاہیے دوسرا پار دیکھئے گا آپ کو ہے a square b square plus b square minus a square سب پر پاور برابر کر دیا equal to کیا لکھیں گے 0 آپ بسی طرح سے a کے بعد b پھر b کے بعد کیا ہوگا a ہو جائے بیچ میں minus کی sign سب ہی پر power equal دینا ہے 3 دو گے یہاں بھی 3 تو یہاں بھی 3 تو یہاں بھی 3 equal to کیا لکھوگے 0 یہاں پر لکھوگے 0 اچھا بچ ایک واجرہ سنو آپ کو بھی power دے دو یہاں a ہے اس کے بعد b پھر b آیا اس کے بعد a سب کا power same دے دیجئے تو minus one minus one minus one equal to کیا 0 سمجھ میں آگیا اس طرح سے 1 by 2 power ہو سکتا ہے root میں ہو سکتا ہے آپ root میں ہو سکتا ایسے یہ a کے بعد کیا آئے گا b پھر اس کے بعد b کے بعد کیا آئے گا 0 سمجھ نہیں آگیا یہ صرف دو چیز کے لیے دیا تھا لیکن بچ ایک بازرہ سنی گا اس ہی کے آگے اب میں 3 لیٹر کے لیے کام کرتا 3 لیٹر کے لیے یہ کامپلیٹ ایک راؤنڈ یہاں a ہے اس کے بعد b اس کے بعد c ٹھیک ہے تو a سے شروع کرو گے پہلا پارت یہاں پر دیکھ گا جی پر پارت a کے بعد کیا ہوگا پھر b کے بعد یہاں سے سٹارٹ کروگے b دو لیٹر لے لیے اب سٹارٹ کریں گے یہاں سے تو اگلا c اب کسے سٹارٹ کریں گے c سے تو واقع یہ پر آئے گا نا ایک complete round ہو گیا یہاں پر لیخ c کے بعد مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو starting کا ہے وہ last میں آگیا اس کا مطلب complete round ہو گیا کتنے round ہو گیا ایک complete round ہو گیا اب complete round اگر ہو گیا بچے تو بیچ میں plus کی sign دے دیجئے اور ایک بات اور اس دونوں terms کے بیچ میں ہمیسہ minus کی sign ہونی چاہیے minus کی sign ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی کیسے ہے تو اتنا اگر ہوگا تو جنہا بتا دو کیا لیخ ہوگے یہ plus a minus اچھا بچے ایک بات سنو سبھی پر power equal ہونا چاہیے یہاں one ہے one ہے سبھی پر one ہے آپ سبھی پر power two کر دیجئے تو a کے بعد b پھر اس کے بعد c اس کے بعد سبھی کا power 1 دو دو سبھی کا power دو دے دو یا equal to کیا ہوگا 0 ٹھیک ہے اب چلے ایک بات سنیے گا ادھر دھیان سے دیکھئے گا ادھر دھیان سے نمبر 3 آپ اسی طرح سے یہاں a کے بعد b پھر اس کے بعد b کے بعد c پھر c کے بعد a سبھی پہ power same دے دیجئے 3 3 3 equal to کیا 0 equal to آئے 0 0 اچھا بچے ایک بات سنو نمبر 4 نمبر 4 میں a ہے a کے بعد b c کے بعد a اب سبھی کا power minus 1 دے دو اب کیا ہوگا اس ٹائپ کا کچھ بھی ہو جائے گا تو آپ گلتی نہیں کرو گلتی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اس طرح کا سائیک لک اگر آئے تو equal to کیا لکھ ہوگے zero clear کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی پروبلم نہیں ہے کسی کو اچھا بچے ایک بات سنو ادھر دھیان سے دیکھ گا جی اب اس کے بعد ہے ہم لوگ نے دو نمبر کر لیا 3 نمبر پر آتے 3 نمبر پر سنو ایک راؤن بناتے اس پہلا پارٹ ایک complete round لینا لیکن ایک complete round بچے ایسے a b c a سے start کرنا بچے a سے start کیے لکھتے ہوئے دیکھو گے لکھتے ہوئے دیکھو a a کے بعد 3 لیٹر کا کام کرنا a کے بعد b b کے بعد یہ ہوگے اب شروع کہ کہاں سے کریں گے ارے بولو نا اب a سے start کیا تھا اب کس سے start کریں گے تو b کے بعد کون آگ c کے بعد a complete round ہوگا اب کس سے start کریں گے c سے c کے بعد a کے بعد یہ ہو گیا اتنا ہو گیا اب پھر کس سے start کریں a سے start کر چکے b سے کر لیے c سے کر لیے بس complete ایک round ہو گیا یہاں پر بیچ میں plus کی sign ڈالنا ہے یہاں پر minus sign ڈالنا چھک ہے یہاں minus sign ڈالنا آپ اس کو simplify کر کے دیکھ لیجئے اس کی value کیا ہوگا کھتنا آئے گا 0 آئے گا 0 آئے گا دیکھو a b a a b ہو گیا اور a minus a b ہو گیا a minus ac ہو گیا اور plus ac cancel yaha plus bc minus bc cancel to sara cancel ہو جائے گا 0 آئے ڈالنا سنو دی 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 آن دوسرا part سب ہ power پر یاد رکھے گا سیم ہونا چاہیے power کیا ہونا چاہیے سیم ہونا چاہیے یہاں پر a lıkha b minus c پھر اس کے بعد b lıkha c minus a lıkha اس کے بعد کیا lıkha c a minus b lıkha سب ہی کا power سیم ہونا چاہیے power deeper نہ کرے یہاں یاد اگر اس طرح سے ہو تو کیا لکھو گے zero لکھیں گے اچھا بچے ایک بازرہ سنوگے ادھر دھیان سے ایک بات اور اس طرح سے power 2 کرو 3 کرو 4 کرو 10 کرو جو مرزی ہو کرلو answer کیا آئے zero ہی آئے ٹھیک ہے تو جب مجھے ایک pattern سامنے دکھ جائے گا تو میں دیر نہیں کروں گا answer کیا لکھوں گا zero اور اس پٹک لگانے میں ہمیں سمیہ کم لے گا چلتے ہیں بچے ایک باجرہ سنی اب میں آپ کو اسی pattern پر کچھ دوسری بات لکھ رہا اس پر دھیان لیجئے گا بچے ادھر دھیان سے آپ نے لکھا ہے a b c یہ لکھا سبھی میں آپ one minus کر دی چھے یہاں پر میں one minus کیا یہاں بھی one minus کیا یہاں بھی one minus سبھی میں میں one minus کر دی کر دیا اب جری اب پھر cyclic order بنائیں گے یاد رکھئے گا minus کرنا ہے تو سب ہی میں equal number minus کرنا one minus کرو سب میں two کر سکتے ہو three کر سکتے ہو k کر سکتے ہو جو مرج کر سکتے ہو اب ہم لوگ cyclic order بنائیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ جواب دینا بچے ادھر دھیان دیجئے گا جواب دینا ہے بچے ادھر دھیان سے اچھا بچے ایک بہت جارہ سنو جیسے پہلا ہے آپ a minus one تو اس کے بعد کون آئے گا a minus one یہاں لگ دیئے اب اس میں سے اس کو minus کر دو اس میں سے اس کو minus کر دو یہ one سے one کر جائے گا کیا بچے گا b minus c بچے گا تو یہاں پر b minus c لگ دیا اب a minus one سے شروع کیا تھا اب کس سے start کروں گا بہت بڑی بڑی one سے تو بیٹے ایک بات بتاؤ بی minus one اگلا دو turn اس میں سے اس کو minus کر minus a تو ہمارا یہاں آئے گا c minus a c minus a آئے گا ٹھیک ہے اب چلی جرہ ایک بات سنی دیریکشن چیز مت کر دی انٹی clockwise یا clockwise دونوں میں ایک direction آئے گا اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا تو آپ نے ایسے کیے آپ دوسری والے کا ایسے کر دی تو غلط ہو جائے گا آپ direction same رکھنا ہے اب آئیے جی کس سے شروع بچ گیا کس سے آپ بچ گیا c minus a c minus one سے تو چلی جرہ c minus one یہاں ہے اس کے بعد دو ٹرم اس میں سے اس کو minus تم کر ہو گے کیا ملے گا a minus b اگر اس طرح سے ہو تو کیا result آئے گا بتائی جی بتائی کیا آئے گا equal to 0 تو answer ہو گیا 0 سمجھ میں آگیا answer ہو گیا جی اس کا 0 clear اب جرہ ایک بات جرہ بتاؤ اس سے related آپ کچھ بھی minus کر سکتے ہو یہ پر آپ نے لکھا a اب اس conclusion a b minus c لکھا تھا plus b c minus a لکھا تھا plus c a minus b لکھا a لکھا تھا نا اب ہمیں کیا ملا صرف a والے میں minus کر تو سب ہم equal minus کر دو کوئی number a جی سے یہاں پر ہم نے k minus کیا تو اس میں بھی k minus کر اس دونوں میں minus نہیں کرنا کرو بھی رکھو گے تو کیا پیدا ٹھیک ہے اس طرح سے اگر ہوگا تب ہم answer کیا لکھیں گے کیا لکھو گے 0 سمجھ میں آگیا کوئی پروبلم نہیں ہے کر لوگ کر لوگ چلو ایک باج سنو گے دیان سے یہ ہو گیا جی آپ کا تیسرا number pattern pattern number 4 pattern number 4 pattern number 4 بچے ہم اوپر کے دو pattern کو ملا کر ایک ساتھ لکھتے ہیں کیسے اوزرہ دیکھئے گا جی خیلو ادھر دھیان سے پہلے دیکھ لو بچے دیکھ لو اور اس کے بعد تُم لکھ لی نا a b c تین لکھا نا لکھ دیا نا اب یہاں پر پلس ڈالو یہاں پر minus ٹھیک اب یہ pattern ہمیں آگے لکھنا اب آپ بتائی مجھے a سے start کیا تھا اب کس سے شروع کریں گے تو b کے بعد c کے بعد بس یاد رکھے گا یہاں پہلے پلس سے پھر minus ہے پہلے پلس اور پھر minus پڑھے پلس a minus a cancel a a بچ گیا پلس b 2b minus b 1b بچ cancel نہیں ہو رہا اب کیا لکھنا ہے اس میں دیکھئے جی hello ادھر دھیام سے دیکھئے گا یہاں دیکھئے گا کیا لکھنا ہے وہ جڑا دیکھو گے a a plus b ہے اس ہی کو لکھنا ہے لیکن بیچ sign بدل دینا یہاں پر لکھنا ہے a minus b کیا لکھنا یہاں a minus b اب یہاں پر ہمیں لکھنا ہے یہاں پر b plus c ہے یہاں کیا لکھو گے پھر یہاں پر کیا لکھو گے اور تب یہاں to zero آئے تب یہاں to zero آئے کا گپتا جی ٹھیک ہے تب یہاں equal to zero آئے آپ کر کے دیکھ سکتے اب جرہ ایک بات سنو ادھر دھیام دینا ادھر دھیام سکوائر مائنس b سکوائر آئے گا اس دونوں کو ملٹیپلائی کروگے تو b سکوائر مائنس c سکوائر اس دونوں کو ملٹیپلائی کروگے c سکوائر مائنس a سکوائر اس سارا کٹ جائے اب آئے یہ جی دیکھے گا c a b a into b c b into c a یا وہی pattern ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پر لکھا ہے تو اتنا equal to بھی 0 ہوتا ہے اس لئے جب کبھی بھی ایسا case آجائے تو result کیا لکھوگے 0 لکھو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا سنی اب اچھے ایک بات سنی بائی چانس آپ نے ہے کہ بھول گیا نہیں پتا تب آپ کیا کروگے ٹھیک ہے جی اگر آپ بھول گیا نہیں پتا دماغ کام نہیں کر رہا تب آپ کیا کروگے ٹھیک ہے تو سنو بیٹا سنو ادھر دھیان سے دیکھو نا آپ کو کیا کرنا ہے ایک tricks کا استعمال کرنا اور او tricks میں ہے کیا کرنا put a equal to one two سے شروع کرنا b equal to three c equal to four a output کر دیجئے اپنے آپ calculation آجا کہ result کیا ہوگا ہم calculate کر لیں چلے calculate آپ کریے آپ کو کرنا بچھے مجھے نہیں کرنا ہے بابو جی کیا کر رہا ہے ادھر دیکھو نا چسمہ ٹا کے ادھر دیان دیان دی minus 4 1 into minus 1 یاد رکھئے گا minus 1 آیا تھا 3 minus 4 minus 1 3 plus 4 7 minus 2 5 into minus 1 minus 5 یہاں minus 1 آیا تھا یہاں minus 5 ہے تو minus 6 ہو گیا چلی اب یہاں پر رہیے 4 minus 2 plus 2 4 plus 2 6 minus 3 3 into plus 2 plus 6 آیا پہلے کیا آیا تھا اب ہی کیا آیا equal to 0 نہیں آیا آگے نا تو 0 آ جائے گئے تو ہم ایسے کام کر لیں گے لیکن اگر یہ pattern ہمیں معلوم ہے تو بیٹا اس پہ بہت کم سمیل لگتا اور یہ pattern pattern ہمیں جان گئے تو دیکھئے آپ کا answer کتنا جلدی ہو جاتا بہت pattern آپ کو دیکھنا پڑے گا ایک بار ادھر دھیان دینا بچھے ایک cyclic order ہی ہو گیا ہے a b c ہمارے تین factor بن کہ a کے بعد b تو a minus b اور b minus c اور c minus a a a a a a a a a factor ہے نا اس تین factor سے ہم ایک کام کرنا کیسے کرنا ہو جرہ دیکھئے گا سنیئے اس denominator میں اس 3 میں سے 2 factor لینا ٹھیک ہے تو سنو a کے بعد b پھر b کے بعد c ہم order maintain کریں a minus b یہ b minus c 20 اب شروع کریں denominator میں کیا آئے گا شروع کس کریں b سے ب ب minus c b minus c کے بعد پھر اس کے بعد آئے ایک round ڈور بچا ہوا کون c minus a اس کے بعد یہ numerator میں بیٹا ایک باز رہ سنو یہاں one ہے a a a b c minus a 2 factor ہے تیسرا کون نہیں ہے بہت بڑی آج بی minus c سے آپ ملٹی بلائی کرو گے یہاں b minus c سے ملٹی بلائی کرو کر دیا اب آپ ہی بتاؤ کہ denominator سب کا سنو ارے والا یہی سیم چیز یہاں بھی تو ہے یہاں بھی ہے تو سب کا denominator سنو ہے بولو جب سب کا denominator سنو ہے تو lcm ہمارا a minus b into to b minus c into c minus c یہی lcm ہوگا تو اس کا پہلے والے numerator کیا ہے دوسرے والے کا numerator تیسرے والے کا numerator اب اس کو کرو simplify plus c minus c plus b minus c b plus a minus a cancel numerator کیا بچھا 0 میں کسی سے بھی divide کرو گے تو کیا آئے اس لئے ہمارا طریقہ ٹھیک ہے یہ طریقہ ہمارا ٹھیک ہے بابو جی اگر کوششن میں ہمارا یہ پیٹن آ جائے تو ہم equal to کیا لکھیں گے کیا لکھیں گے 0 لکھیں گے بہت بری ایک چیز اور اسی پر لکھتے ہیں اسی پر ایک چیز اور لکھتے ہے ٹھیک ہے ہا دے دینا بچے دھیان دے دینا یہاں پر ہے اسی کا دوسرا پارٹ بچے A minus B ہے اور B minus C ہے اب تمہارے دیمانگ میں یہی بات آتا ہو نا کہ سر آپ کو یہ سب کچھ یاد کیسے رہتا ہے آج کیسے رکھتا ہے سوچ سوچ کے لکھتا ہوں میں ریاض تھوڑے رکھتا ہوں اور میری ہر کلاس میں دیکھو گے اس بار یہ بتا یا chine بدل کر نیومی ریٹر میں لکھ ہے c plus a ٹھیک ہے اب جب بتائیے گا دوسرے والے term میں کون نہیں ہے تو ہمیں نیومی ریٹر میں کیا لکھنا چاہیے اب یہاں پر تیسرے والے میں کون سا term نہیں ہے بولو بولو تو نیومی ریٹر میں کیا لکھنا چاہیے اتنا اگر ہوگا تے بھی 0 ہے نا ارے بھی 0 ہوگا نہیں ہوگا 0 یہ پر بھو جی مان لو 0 ہوگا جیسے مان لیتے ہو کہ بھگوان ہے تو بھگوان ہے بھگوان ہے مان لو بھگوان پوضا کرو اس کو سمجھ میں آیا 0 کیسے ہو جائے کیا کروگے میں پورا proof نہیں کروں گا آپ کے سامنے کر کے بتاتا ہو ادھر دیکھو آپ کو کیا ہے c a نہیں ہے یہ ہوں ہو گیا ٹھیک ہے اب چلا ایک کام اور کر سکتے ایک چیز اور لکھ سکتے اوپر جو لکھا تھا اسی سے میں بنا رہا اور اتنا بھر سوال اس کا انصر کیا ہوگا بچے پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہونے کی جروت کیا ہے ایک پیٹرن اور لکھتے چلی جرہ ایک بار سنی یہ سیم طرح سے ایک پیٹرن اور لکھتے ہیں آپ جرہ دیکھے گا جی a minus b اس کے بعد کون آئے گا b minus c پھر پلس یہ پر کیا لکھو گے b minus c اس کے بعد کیا آئے c minus a پھر اس کے بعد c minus a اس کے بعد کیا آئے گا a minus b یہ آئے گا نی اچھا اب چلو ایک بات سنو ہمارا اس میں سے کون سا فیکٹر نہیں ہے c minus a نہیں ہے جو فیکٹر نہیں ہے وہ اوپر ہمیں لکھنا اس second term میں کون سا فیکٹر نہیں ہے یہ a minus b لکھنا کون سا فیکٹر نہیں ہے b minus c to b minus c لکھ دیا یہ تین فیکٹر ہم نے لکھ دیا یار یہ تو وہ ہی ہو گیا جو اوپر لکھا تھا first میں اور اس میں کوئی انتر نہیں ہوا نا اب خور ہی سی انتر کر نی ہے چرا نومینیٹر سیم ہو گیا تو نومینیٹر اتنا پلس اتنا پلس اتنا یہ ہوا نا یا وہی ہے جو اوپر والے میں لکھا ہے اتنا کر دیا بچے اب میں آپ کو کوششن دکھاتا ہوں بچے کوششن دکھاتا ہوں تمہیں ہاں جی اور میں کوششن آپ کو دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں روک جاؤ کہاں گیا جی آپ جرہ دیکھئے گا جی یہ دیکھو ریشیو پروپورشن میں ہمارے پاس یہ کوششن دیا ہو ہے یہ آپ کسی چھوٹ کے کتاب کوششن یہ دیا ہو ہے ریشیو پروپورشن میں دیا ہو ہے نا اب اس کو دیکھ کر کہ تم ڈڑ جاؤ گے بھائی اتنا equal to اتنا ہے تو اتنا equal to اتنا دیا ہو ہے تو اتنا equal to کیا ہو گے ڈڑ جاؤ جاؤ گے نا ڈڑر کی بتائیے گا جی x is to y is to z equal to x کے place پر کیا ہے y کے place پر اور z کے place پر سمائے برباد کرنا اس کا مطلب ہے x کے place پر اس کا مطلب numerator کے جگہ پر denominator رکھو numerator کے place پر denominator رکھو numerator کے place پر denominator لکھو یہ لکھو تو جب اس طرح سے لکھ دوگے بچے یہ بھی ہم کیوں لکھیں گے ہم لکھ کر کے سمائے برباد کریں تو بچے اس x کے جگہ پر کیا لکھو گے یہ b minus c ہے x کے جگہ پر کیا لکھو گے تو b plus c minus a plus c minus a y کے place پر کیا لکھو گے c plus a minus b لکھو گے plus z کے place پر کیا لکھو گے to a plus b minus a c لکھو اور اتنا equal to ابھی ابھی pattern پہا ہے کیا ہوگا تو 0 پر ٹک لگانے میں کتنا سمیہ لگاؤ گے بولو کتنا سمیہ لگاؤ گے بولو نا ایک سیکن تو کم سے کم لگے گا ہے نا تو ایک سیکن میں ہمارا آنسر آگیا 0 آنسر بھی دکھاؤ کیا میرے اب اسی طرح سے اور سوال لیتے ایک ہی کوشن ایسا تھا میں آپ کو indices کا سوال دکھاتا ہوں indices کا سوال دکھاتا ہوں بچھے ایک منٹ سانت رہیے جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح سے ہو تو کیا ہوگا کھنی سب ہی سب ہی سب 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 جیسے دیکھو گئے a minus b ہو گیا plus b minus c ہو گیا c minus a ہو گیا یہ سائیک لکھ آرڈ ہے اتنا equal to 0 لیکن یہ ہی کسی base پر power ہو گا اتنا تب پورا کیا لکھو گئے x کا power 0 لکھ ہو جائیں گے 0 ہو جائیں گے x کا power 0 equal to کیا ہوگا 1 ہو جائے سمجھ بھی کیا ہوگا 1 ہو جائے 1 ہو جائے نا جی تو بچھے ایک بات یاد رکھ گا جی کہنے کا مطلب یہ ہوا اب اس میں cyclic order کا pattern دیکھ یہاں دیکھ a minus b b c c a a a complete round ہے اور سبھی کا base سی ہے تو سبھی power کو plus کروگے کروگے یا نہیں کروگے تو y b power 0 kya ہوتا 1 ہوتا 1 into اتنا equal to y power minus a minus b to answer آگیا y power یہ answer ہے यह से ले कर यह तक को क्या लिख होगे लेकिन वाई का power 0 पावर है वहाँ cyclic order में अभी तक जो हम लोग बता रहे थे कि base cyclic order में लेकिन question अब indices का है तो base पर power देना परेगा तो यहाँ power cyclic order में होगा और जब power cyclic order में होगा तो सभी powers को क्या करोगा base सेम है तो सभी power को आइड करोगे तो इस y पे power 0 हो जाएगा तो y पे power 0 1 तो 1 upon क्या होगा 1 upon y का power a plus b हो समझ में आगया तो a होगया हमारा answer and option b is the correct answer समझ में आगया अच्छा बच्चे एक बाजरा सुनो इसी तरह का सवाल आपको करना है एह सवाल है न यह सवाल यह सवाल पेपर में आया है यह सेम इग्जैक्टली यह सेम कुश्चन और भी हाल फिल हाल में आया तुम अपने किताब में देखो जो किताब में ने दिया है उसमें लास्ट में देखो 134 35 नंबर क्या सपास होगा यह सेम कुश्चन नहीं है अरे नहीं है छोड़ो मानलो की नहीं है मानलो की यहीं आंसर ठीक है कुश्चन यही है और मैं बोलड़ा हूना यहीं कुश्चन क्योंकि हर बार हमें बताना पड़ता अब यह देखे का जी यह हमारा साइकलिक कॉड़र है यह समझना और यह साइकलिक कॉड़र का कुश्चन इतना बड़ा कुश्चन देख करके डरने की जरुवत नहीं है काफी असान है हमारा यह L, M और N के रूप में हमारा ठीक है तो एक बास एक को सुनिएगा यहाँ पर है L तो सुनो L, L के बाद कोँ आता है M के बाद कोँ आता इस आउडर है M के बाद N, N के बाद L, साइकलिक अब चलिए इचरा एक बाद जरा सुनिए इस M को नुमरेटर में ले जाओगे तो क्या एका एल माइनस L माइनस M L माइनस M आएका तो इसी पर पावर हम देते हैं तो यह वाला L square पलस L M पलस M square यह देखेगा L square M square फिर N square फिर उसके बाद इको M square N square L square यहाँ खोड़ा गुमा दिया है ادھر والا کو پہلے کو بات میں بات کو پہلے کر دیے L into M M into N N into L ایسے کیا ہوا اب ایک کو کھانیت بریک کرنا سب کو نہیں کرنا ایک کو کرنا اس کا بیس اور اس کا بیس سیم ہے اس پاور میں سے اس پاور کو کیا کروگے تو L minus M ہوگا اس پاور کو جب اس سے ملٹیپلائی کروگے تو فرمولا کیا ہوتا L cube minus N cube M cube یہ والا فرمولا ہوتا ہوتا ہے نا A minus B A square plus AB plus B square یہ فرمولا بھی لکھ دیا ہے یہاں پر تو اب جب آپ بتاؤ A minus B into equal to A cube minus B cube مطلب اتنا cube minus اتنا cube تو اسی طرح سے L minus M ہوگے تو کیا ہے گا result L cube minus M cube تو اسی طرح سے یہاں M cube minus N cube تو یہاں M cube minus L cube ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس طرح سے cyclic order میں نے بیس بنا دیا X या L cube minus M cube फिर plus M cube minus N cube फिर plus N cube minus L cube यही होगा न अरे यही होगा न जब इतना होगा तो सब के सब तो cancer हो जाएगा cyclic order है इसका power क्या हुआ वांसर क्या होगा तो कितना मेनत करड़े one पर ठीक लगाओ इस तरह का pattern देखना है लेकिन दो term के बीच में हमें minus की sign होनी चाहिए अगर minus की sign हो गया या पहले जैसे अभी लिखा है उसका pattern दिखिया तो क्या answer देना है उतना equal to 0 और base पर power 0 equal to 1 तो answer देना है 1 क्या answer देना है 1 देना है चलिए जब देना है 1 तो तुम इस सवाल का जबाब तुम ही बताओ यह बताओ जी question number 26 का answer गोलो 26 का answer कितना लिखेंगे first option के favor में कौन कौन है first option गजवालियस second option third option last option अरे भाईया एक मिनट सुनो हमारा जो power है उस cyclic order में base cyclic order में नहीं है तो power हमारा 0 हो सकता है base नहीं है ना तो देखिएगा आप order देखना है आपको order देखना है देखिए यहाँ पर देखो numerator का है तो सभी के numerator देखोगे A के बाद कौन आता है B के बाद order में है B के बाद C के बाद A B order में है इसका और इसका base same है अच्छा यह देखिएगा A और B इसी दोनों के बीच में पलस की sign दिया हो इसी दोनों के बीच में पलस की sign है इसी दोनों के बीच में पलस की sign आप एक को खाली तोरो तो चलो जड़ा एक बात बताओ इसका और इसका base same है तो इस power को उपर ले जाओगे तो क्या आएगा और इसके whole कर power A पलस B है तो A माइनस B इंटू A पलस B क्या होता है A Q माइनस B Q यह होता है ना A Q माइनस A स्कॉार माइनस B S का power इसके लिए A स्कॉार माइनस B S कॉार आया पलस तो इसके लिए क्या है गा B S क्या है गा तो इसके लिए क्या है तो power में ना cyclic order है ना तो power 0 होगा A तो X है तो X रहेगा तो X पे power 0 equal to क्या होता है تو آنسر ہو گیا اب بتاؤ کہ یہ پیٹا نہ کر ہمیں معلوم ہو دیر نہیں لے گا کس پر آنسر ڈالیں گے اور سی این چھوٹ نے ایک کوششن ایسا نہیں دو کوششن تو یہاں آپ کو میں نے دکھایا اور سی این چھوٹ کے کتاب میں ایسا ایسا اور سوال ہے وہاں پر یہ کوششن نمبر 29 کا آنسر آپ بتائیے یہ وہی کوششن ہے جو اوپر لکھا تھا ل اور م کے روپ میں وہ کوششن تھا یہاں اے اور ب کے روپ میں کوششن کوششن نمبر 29 پرسٹ اوپسن کے فیبر میں کوئی ہے بیٹا اتنا جلدی کیسے بول سکتے ہو ایک دم سائیکلی کوڑر میں ہے اس لیے آنسر سائیکلی کوڑر ہے نا اس لیے آنسر کتنا دیر لگا ارے بولو نا کتنا دیر لگایا پاس سیکنڈ دس سیکنڈ بیس سیکنڈ کچھ تو بتائے گا ایک سیکنڈ لگا دیا ایک سیکنڈ لگا دیا اب آئیے جی دیکھئے گا جی ایک ایڈیشنل کوششن بینک کا سوال ہے اور اس سب آپ کو چھوڑ رہا ہوں ہومور کے لیے آپ کو کرنا ہماری کتاب میں دیکھئے گا تو آپ کو 74 سے لے کر کے 89 تک کا ایسا سوال مل جائے گا اور وہیں سب کوششن ملے گا جو سیکنڈ چھوٹ میں آپ جرہا ایک بات بتائیے اس 7 کا آنسر بتا سکتے ہو کیا ہوگا D آنسر اچھا بچے ایک بات جارہ سنو 8 بھی آپ کا سائیکلی کوڑر میں ہے تھوڑا سا لکھ لیجئے گا A بھی آپ کا سائیکلی کوڑر میں ہے اس کا بھی آنسر کیا ہوگا اس کا بھی وان ہو جائے گا اچھا جی بتاؤ یہ بھی سائیکلی کوڑر میں ہے اب میں بولوں گا نہیں بولوں گا ہی نہیں تم بناوگے اتنا ہے دیکھ رہے ہونا 14 نمبر سوال بھی آیا 15 نمبر سوال ٹھیک ہے جی یہ سائیکلی کوڑر میں ہے یہ آگیا تو اتنا محنت کرنے کے بعد آپ کو ایک چیز ہے آپ پتا چلا کہ اس طرح کا پیٹرن ہو تو آنسر کیا لکھیں گے ٹھیک ہے اتنا اور ایک بات اگر مان لیتا ہے آپ کو کمانڈ کرنا ہے اس پر تو میں نے جو لکھنے کی طریقہ بتایا تھا اس کو بار بار لکھو دیکھو کمانڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو کمانڈ ہو جائے گا اس پر کوئی دکھت نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا جی ردرانس گویل رام راز ٹھیک ہے جی آپ کا جواب ٹھیک ہے اچھا بچے ایک بات جو رہا سنیئے ادھر دھیان سنیئے جی گویل صاحب اب میں آپ کو کچھ الگ پیٹرن بنا رہا ہوں یہ دیکھے گا یہ آپ کے سوال جو دیکھ رہے ہیں نہیں یہ آپ کے سی این چھوٹ کے کتاب کا ہے لیکن میرے کتاب میں بھی آپ کو یہی سب ملے گا ہم ایک دم کمپلیٹلی سی این چھوٹ کے ٹو دا پوائنٹ چلتے ہیں ہم ایکسٹرا کچھ بھی نہیں لیتے ٹھیک ہے جی ایکسٹرا ہم کچھ بھی نہیں لیتے یہ دیکھے گا جی اس کا کوشن میں بتاؤں گا اس کا کام کیسے کرتے ہیں لیکن وقت لے گا اب اس کی دو طریقہ سے بتاؤں گا الجبرا لگا کے بتاؤں گا calculator سے بھی بتاؤں گا دونوں طریقہ سے بتاؤں گا ٹھیک ہے اور کام calculator سے کرو کہ بہت جلدی ہو جائے گا آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے concept چاہیے تو اس میں وقت لگے گا ہم دونوں بتائیں گے اچھا بچے ایک بازرہ سنی بچے ایک منٹ سامت رہو میں آپ کو جو کہہ رہا تھا یہ جرہ دیکھے گا اس سائکری ایوٹر تھوڑا سا سیکوینس میں گلتی ہوگا تو اس کو ہم لوگ ٹھیک کر لیتے ہیں اے ایم این ایم این ایل ٹھیک ہے جی یہاں این ایل این ایل ایم ٹھیک ہے اے ایم اے ایل ہے بچے one نہیں ہے اے 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 ایل ہے ٹھیک ہے اے 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 ٹھیک ہے اچھا آپ چلیے یہاں پر اے مائنس بی بی مائنس ای سی مائنس اے ٹھیک ہے جی C-A B-A B-C ٹھیک ہے تو یہاں A-B ٹھیک ہے بیٹے ایک باجرہ بتاؤ اتنا کے بطلہ میں کیا لکھ ہوگے سائیکلک اوڈر ہے اتنا کے بطلہ میں کیا لکھ ہوگے 1 اور ادھر والے کے بطلہ میں کیا لکھ ہوگے تو A اور B کا ریشیو پوچھ رہا ہے تو کونسا آپسن کریکٹ ہوا تو اتنا محنت کرنے کے بعد آپ کا سمائے بچ رہا ہے تب اب جرہا دیکھوگے میں تمہیں جو بتا رہا ایک کوششن ہے بچے ایک کوششن کریں گے 1.27 difficult question ہے یہ بھی آپ کا سائیکلک اوڈر ہے لیکن تھوڑی سی دکھت ہو جاتی ہے سمجھنے میں لیکن اس کی بھی آنسر کیا ہوگی 1 یہ پیپر میں آیا ہوا ہے اچھا بچے ایک منٹ ساندھ رو اب دوسری طریقہ کمے بات ایک کوششن میں نے کروایا تھا نو اس دن پہلے دن ہی ایک کوششن کروایا تھا کروایا تھا صرف پہلے دن ہی کروایا تھا انڈیسیس کے پہلے لیکچر میں بتایا تھا صرف کر تریقہ کتنا جلدی آنسر نکال سکتے ہیں m اور n کے جگہ پر کیا رکھیں گے 0 رکھ کر کے simplify کرنا سکھائے تھے وہ آنسر آ گیا تھا جلدی سے تو چلیے option میں بھی آپ کو کیا کرنا ہے m اور n کے جگہ پر 0 ہی رکھنا اچھا بچے ایک بات نہ سنیں hello ڈیسیس کیا میں آپ کو جو بول رہا تھا وہ سہاں گیا وہ نہیں ہے جو یہ latest question آیا ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ latest question تھا وہ نہیں ہے لیکن ایک بات نہ سنیں گا اور اس question کو کرنا ہے کون کون بچے کر لیں گے وینکٹ کا جواب ٹھیک ہے جی کون کون بچے کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے ہومورک ہے میں نہیں بتا رہا question number 135 اس کے لئے ہی ہے بچے اس question میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 9 کا power n plus 1 by 4 into root میں لکھا ہوا ہے 3 into 3 کا power n اور اتنا upon 3 into square root of 3 کا power minus n whole کا power ہے 1 by n یہ لکھاؤ اور اس کو calculate کرنا ہے کون کون کر لیں گے بیٹا جب بھی ایک بات سنو ادھر دھیان سے دھیان سے سنو 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 ادھر ارے یار تم کر لوگے میں مانتا ہوں تم کر لوگے لیکن میری تھوڑا سا ہنٹ سے سمجھ لو میں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کروگے میڈے طریقہ سے کام آپ کا بہت جلدی ہوگا ٹھیک ہے کام بہت جلدی ہوگا سنیے ہم اس n کے جگہ پر 0 ڑک سکتے ہیں لیکن 1 upon 0 بیٹا انفائنائٹ ہوتا ہے یہ ریال نمبر نہیں ہے اسی لیے ہم n equal to 0 سپوج نہیں کریں گے n equal to 0 سپوج نہیں کریں گے یہ تو final ہو گیا کہ n not equal to 0 0 اب سوچیں گے کہ میں کیا پوٹ کروں کہ ہمارا کام آسان ہو جائے تب بیٹا n کے جگہ پر آپ 1 بھی پوٹ کر سکتے ہو 2 کر سکتے ہو 3 کر سکتے ہو 4 کر سکتے ہو دنیا کا کوئی بھی نیچرل نمبر یا ریال نمبر کر سکتے ہو ایکسپٹ 0 لیکن بیٹے بتاؤ ہم کو سب سے فیدہ فیدہ کہاں دیکھے گا جب n equal to 1 رکھ دیں گے تب ہاں دو پر بھی ہو جائے گے 3 پر بھی ہو جائے گے ٹھیک ہے تو بچے اگر میں 1 رکھ دوں یہاں پر 1 رکھ دوں تب بیٹا 1 upon 1 تو یہ پاور کا کام تمام ہو جائے گا ایک تو محنت ہم یہاں سے بچ جائیں گے یہاں پر آپ 1 رکھو گے یہاں پر 1 رکھو گے یہاں پر 1 رکھو گے یہاں پر تو ہمارا یہ کام کافی easy ہو جائے گا اور یہ algebra سے بچ کر کے ہم numerical پر چلے جائیں گے اور پھر کیا کرنا کاف کر لینا آپ کا answer آ جائے گے یہ آپ کر لوگے تو پوٹ کیا کرنا ہے n equal to 1 ٹھیک ہے n not equal to 0 یہ نہیں پوٹ کرنا 0 نہیں پوٹ کرنا ہے 1 پوٹ کرنا اپنے بک میں آپ hints میں لکھ لیجئے اور یہ ہومور کر کے آئیے گا نہیں بنے گا میں بتاؤں گا ٹھیک ہے نہیں بنے گا تو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے ایک ٹرکس اور لیتے ایک ٹرکس اور لیتے بچے ایک ٹرکس اور لیتے اور وہ ٹرکس جرہ دیکھئے گا جی بچے ایک ٹرکس اور لیتے اور ایک ٹرکس کا ایک ٹرکس اور لیتے آپ کو بتانا ہے دیکھئے گا دیکھئے گا بچے ٹرکس ٹرکس اور لیتے ٹرکس اور لیتے ٹرکس اور لیتے ٹرکس اور لیتے ٹرکس 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 بولو بولو کے کا پاور ہوں بھائیے اتنا ہو گیا اتنا ہم لوگ لکھتے تھے اسکول میں ایسے ہی لکھتے تھے اب چلی یہ جب ایک بات سنیے اب ہم اپنا سے اس دو تین اور چھے اس تینوں کے بیچ میں ریلیشنسیٹ اسٹیبلیس کرنا ہمیں اپنا سے اس تینوں کے بیچ میں ریلیشنسیٹ تیار کرنا تو کیا کریں گے بچے ایک بات جارہ سنیے ایدھر دھیان دینا جی ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں دو اینٹو تین ایج اکول ٹو چھے لکھ سکتے ہیں بیٹے ایک بات جارہ سنو ایک بات دھیان دینا ٹو تھری اور سکس ہم اس بیس کی پاور بادل سکتے ہیں لیکن یہ بیس دو تین اور چھے نمبر نہیں بادل سکتے اس پر پاور دو تین چار کچھ بھی ڈیال دو ٹھیک ہے وہ بادل سکتے ہیں لیکن ہم بیس نہیں بادل سکتے اچھا ایک بات جارہ سنیے اتنا ہم نے لکھ دیا تو اب ہی آپ بتا دو کہ ہم ٹو کے پلیس پر کیا لکھ سکتے ہیں ٹو کا پاور ٹھری کے پلیس پر اور سکس کے پلیس پر لکھ سکتے ہیں اب جارہ ایک بات بتاؤ اس دونوں کا پیس کیا ہے تو پاور کو کیا کروگے تو ٹو کا پاور کیا ہوگا پلس ون بائی ایکوال ٹو رائٹ سائر میں کے کا پاور ون بائی اب جارہ بتاؤ دونوں سائیڈ کا بیس ایکوال ہے تو جب دونوں سائیڈ کا بیس ایکوال ہے تو پاور کیا ہوگا ایکوال ہوگا تو اس لیے لکھوگے ون اپاون اے پلس ون اپاون بی ایکوال ٹو ون اپاون سی یہ لکھوگے نا بس اس سی کو لیپٹ سائر میں بھی دو تو ون اپاون اے پلس ون اپاون بی مینس ون اپاون سی ایکوال ٹو جیرو یہی آگا ہے جی ٹھیک ہے جی رام راج صاحب آپ کا آنسر ایک دم ٹھیک تھا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا آنسر ہوگی ٹھیک ہے اب اتنا جو ہمیں لکھنا پڑا ہے ہمیں لکھنا نہیں ہے اتنا جو ہم لوگوں نے محنت کیا یہ ہمیں لکھنا نہیں ہے اب یہ پیٹان دیکھئے گا آپ کو اسی طریقہ سے قریب 78 question type کا ہے میرے جیسے بنائیں آپ کا قریب میرے جیسے بنائیں گے تو قریب قریب 85 سے 90% ٹائم آپ کا بچ جائے بولو نا وہ انسی کا نہیں سمجھ آیا آگیا ایک گلاس پانی پیو ماتار ٹھیک ہو جائے جلدی ادھر آجی یہ تو سچ میں پانی پی رہی ہے ٹھیک ہے بہت بڑی ہے جی بہت بڑی ہے ادھر دھیان دے دینا جی بیٹے ایک باجرہ سنو ٹھیک ہے ادھر دھیان سے ادھر دھیان سے اسی کوسچن کو ہم ٹرکس میں جو بدلتے ہیں وہ جڑا دیکھئے گا یہ والا ڈیٹیل میں تھا آپ کا یہ ڈیٹیل میں تھا یہ ٹرکس نہیں تھا ہم ٹرکس بتائیں گے لیکن یہ ڈیٹیل میں تھا آپ ٹرکس پر آ جائے تو دو پہ پاور ا ایک وال ٹو تھری کا پاور بی ایک وال ٹو سکس کا پاور سی اس طرح سے دیا ہوا ہے کوسچن میں اب آپ کو کیا کرنا ہے میرے جیسے سوچیے سنیے سنیے لکھے مط مط لکھے لو لکھو تم میں نہیں لکھوں گا لکھو ٹھیک ہے اب سنو ایک باجرہ سنو ادھر دھیان دینا بچے ہمیں اسی بیس کی ریلیشنسپ نیچے لکھنیے اس بیس پر پاور بر سکتا ہے لیکن دو تین اور چھے یہ نہیں بادل سکتا یہ بات دھیان رکھئے تو میں کسی بات کو لکھوں گا دو انٹو تین ایج ایکوال ٹو چھے لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں نا یہ دو یہ ہمارے question میں given ہے یہ ہم نے بنایا یہ ہم نے ready کیا share کیا relations clear اب آپ کو کیا کرنا ہے pattern کتاب میں کہیں نہیں ملے گا میں نے بنایا ہے کہ کیسے جلدی لکھو گے ہم نے تو answer جلدی چاہیے جلدی کیسے answer لکھیں تو سنی ایک بات جرہ سنی آپ کو کرنا ہے جو آپ نے ready کیا ہے اس کے power میں اس کے power سے divide کرنا ہے تو بدائی دو کا power کیا ہے تو given والے میں دو کا power کیا ہے اے ہے اب بدائی یہاں 3 کا power کیا ہے 1 تو given question given میں 3 کا power کیا ہے اب یہاں پر 6 کا power کیا ہے 1 23 کا power کیا ہے c 72 ہو جائے گا 72 کا power 1 ہو گیا نا جی clear یہاں کوئی دکھت بولو بولو نہیں نا چلی تھوڑا سب دیماغ exercise کرنا بیٹے دیماغ کا exercise کرو گے دیماغ سے تیز ہو گے سریر exercise کرو گے سریر صالی ہو جائے نہیں نہیں اکھانے کا exercise کرو گے بڑی بڑی زیادہ healthy ہو جائے کھا کھا کر دوبھلے پتلے ہو جائیں ہے نا جی ٹھیک ہے ارے کیوں مایوس ہے بولو بولو کوئی تکلیف ہے کوئی دکت ہے سمجھ میں آرہا ہے چلو اب ہماری ٹیکنیک لو لگا دو کیا کروگے 2 میں 1 کو divide کرنا ہے تو 2 کا power کیا ہے اس میں 2 کا power multifly کے place پر 3 کا power کیا ہے یہ 3 کا power کیا ہے equal 2 کے جگہ پر 72 کا power کیا ہے یہ 72 کا power کیا ہے بیٹا ہو گیا answer ٹھیک نہیں لگا ٹھیک ہے تو بیٹا ایک بات جی سنو میں تمہیں ایسا سوال بتا رہا ہوں ایک بات سنو اس سوال آپ کا اس تائب کا 95 نمبر پوششن اور 2007 میں آیا ہو ہے میرے جیسے کرو گے تو آپ اتنا تک کام کریں گے تو میرا ٹائم تو بن جائے گا لیکن اس کے آگے اس کے آگے کوششن جیسا کہے گا ایسا تھوڑا سا operate کریں گے کچھ تو کام کرنا پڑے گا آگے چلیے جیسے چار پانچ اور 20 پور کا پاور ایکس پاور بھائی ٹوانٹی کا پاور جی بنا کر دیا ہوا ہوگا اور یہی سیم کوششن جو ہے اپی جی پی میں بھی ملے گی یہ جی پی کا بھی کوششن یہ ہے تو یہ اتنا equal to دیا ہوا ہے تو اس base relationship ہمیں بنا کر دیا ہوا ہے بتاؤ مجھے بتاؤ A والا part B کا power کیا ہے base کا relationship یہاں ہے نا تو B کا power کیا ہے اس میں B کا power Q equal to A کا power اس میں A کا power multiply کے جگہ پر C کا power 3 C کا power ہو گئے اب زیادہ سے زیادہ آپ LCM لیجی اور کام کیجی اور کیا کیجئے آپ جرہ LCM لیجی گا تو کیا ہوگا LCM لیں گے تو P plus R P R یہی ہو جا گا نا 2 upon Q equal to اتنا ہو ہمیں کیا چاہیے Q چاہیے Q into اتنا ہمیں یہی چاہیے نا تو cross division کر دو 2 equal to Q کو ادھر بھیج دو Q into P plus R by PR Q کیا answer اتنا equal to کتنا ہوا تو answer is 2 دیکھ لیے اس طرح ستے سمائے بچتا ہے بچ تب ہم جا کر زیادہ سے زیادہ سوال کر پائیں گے نہیں تو نہیں کر پائیں Q number 100 آپ کر یے Q number 100 آپ کو کر نا Q number 100 آپ کو کر نا بہت بڑی آرام رام راگ بھی بولتا سر اچھا جی ٹھیک ہے چلو بتاؤ 100 کام سر کر لیا بڑے واہ یہ سب تیز ہو گئے آ آ سیم کہانی ہمیں کیا کرنا ہے 2 کا power A equal to 3 کا power B equal to 12 کا power c دیا ہو ہے تو 2 3 اور 12 کے بیچ بیچ بنا نہ ہو گا تو 2 into 3 equal to 12 ہوگا نہیں تو کسی نہ کسی پر power ہمیں بڑھانا پڑے گا کس پر power بڑھا دیں تو 4 into 3 equal to 12 ہو جائے گا یہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے اور یہ ہم نے تیار کیا اب اس کے power 2 کا power کیا ہے تو اس میں 2 کا power کیا ہے ملٹیپلائی کے پلیس پر 3 کا power کیا ہے اس میں 3 کا power 12 کا power کیا ہے یہ یہاں بارہ کا power میٹھائی ٹیکنی میں 2006 میں بنی میں جب ایک question آیا تھا تو اس سمعے میں نے یہ سب ٹیکنی بنی تھا ہوگیا جی ہمیں کوشن میں کہتا ہمیں کوشن میں کہتا ہے 2 بھائی سب سے last میں اس دونوں کو ادھر بھیج دو اس دونوں کو اس تو 1 by c minus 1 by b minus 2 by a اتنا equal to کیا ہوا option b correct سمجھ میں آ گیا کون option correct ہوا option b correct پھٹا پھٹ کر لیا تو جب ایک کر لیا بچے تم 101 کا بھی جواب آپ جلدی سے دہی دو کوشن نمبر 101 آپ کو کیا کرنا ہے 101 101 ایک خود کرنا 102 آپ کو کرنا 103 آپ کو کرنا 104 نہیں ہوگا 105 آپ کو کرنا 105 آپ کو کرنا ٹھیک ہے اس پیٹرن کا کوشن کرنا ہے ایک تو یہ ہوا دوسرا بات homework میں اور کیا کیا مل گیا homework میں آپ کو question number 74 2 question number 89 74 سے لے 89 تک سب ہی کو attempt کرنا ٹھیک ہے سب ہی کو attempt کرنا اور اس میں پھر دکھ ہوگی تب میں بتاؤ ہوں ٹھیک ہے ٹرک ٹرک سے فائدہ ہو گیا calculator چاہیئے آج میں calculator کا استعمال اسی لئے نہیں کروایا دو بچوں کے پاس اپنا calculator چاہیے بچے یہ ہوتا نہیں ہے کہ دوسرے کو دکھت ہونے لگتی ٹھیک ہے اور دوسرا بیچ میں لے لیا تو پھر آپ کو دکھت ہونے لگ ٹھیک ہے تو اپنی calculator جورو لے آئیے گا چھوڑیے گا مت پھر میں آپ کو اور اچھا اچھا ٹرکس بتاؤں گا کہ آپ کم سے کم سمیہ میں کیسے کام کریں ٹھیک ہے تو چلیں یہ تک کے لئے بائی بائی جائے